ہماری بہت ہی خوبصورت سی سٹی ہے پاکستان کی جو کہ کپٹل بھی ہے اسلام آباد وہاں کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ہی شاندار یہاں پہ ائرپورٹ بنایا گیا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا گیا ہے جو کہ ہمارے بہترین دوست چائنا کی مدد سے ہم نے بنایا ہے اور اس میں تھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو لے گیا ہے دیکھیں نا خامہ ہی ہمارے جو دشمن دیش ہے نا ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب دیکھیں کیا ہو گیا اگر ایک بارش کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر سے فینسی سیلنگ گر گئی کسی کے سر پہ تو نہیں گری نا نیچے کوئی بھی نہیں تھا سب لوگ سائٹ پہ تھے تو اگر اوپر سے گر گئی تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن دیش بھارت کو کہ وہ باربر ہمیں اس پہ تانے مارے کہ دیکھو جی دیکھو جی انہوں نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے ائرپورٹ بنایا تھ اور اوپر سے فینسی سیلنگ جو ہے وہ گر گئی ایسی کیا بات ہو گئی اگر ائرپورٹ پہ پانی بھر گیا تو بھئی پانی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈیا پاکستان کا پانی تو سب سے بڑا ایشیو ہے ساؤ ایشیو ہے کہ پانی کتنی پانی کی کتنی زیادہ کمی ہے آپ کو ملوم ہے نا سارے وقت ری پبلک والے جو وہ اپنے کمرشلز چلاتے رہتے ہیں کہ جی پانی بچائیے پانی جو بہت کیمتی ہے اتنا سارا پانی ہمارے ائرپورٹ پ ہمارے ائرپورٹ پہ پانی جمع ہو گیا اتنا پانی آپ کو جمع کر کے دکھائے نا تو میں مانوں اپنے ائرپورٹ پہ اور چائنہ کے بارے میں کچھ غلط میں نہیں سنوں گی چائنیز ہمارے دوست ہیں اور ہم نے یہ ٹھیکا چائنیز کو ہی دیا تھا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب یہ ہی چائنیز جو ہے وہ ہمارا شاندار جو پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک وہ بنائیں گے تک کیا ہوگا ادھر سے دیوار گرے گی ادھر سے دیوار گرے گی اوپر سے چھت گرے گی سانے سے کچھ ہوگا تو آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ بس جیلس ہو نہ چھوڑ دیں انڈیانز کے لیے خاص طور میں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں خبردار آپ لوگوں نے اگر چائنیز کو کچھ کہا تو چائنہ ہمارا دوست ہے اور چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور چائنہ ہمیں جو بھی پروجیکٹ کر کے دیتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اور اس کی ایک اور وجہ ہے اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ چائنہ ایسا پروجیکٹ بنا دے گا ہمیں ہمارا ایرپورٹ اتنا اس نے اچھا بنا دیا ہوتا کہ وہ سالوں اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں کتنی بورنگ ہو جاتا نا وہی والی سیلنگ لگی ہوئی ہے وہی والی دیواریں لگی ہوئی ہے اور وہی ڈائل چل رہے ہیں اب دیکھیں نا اب ہم نے اتنا زبادست دو نے ہمیں پروجیکٹ کر کے دیا ہے کہ ہماری ایرپورٹ کی جو سیلنگز وہ گر گئیں گے شکر سے بہت ہمیں خوشی ہے اب ہم کیا کریں کہ ہم نہیں سیلنگز لگائ اسی طرح سے جب ہم اپنا سیپیک پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ نے ہماری زمین لیوی ہے چائنہ ہمیں جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں چائنہ اپنی کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کریں ہم چھپ کر کے ویٹے ریدم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چائنہ کا اپنا معاملہ ہے چائنہ خود ہندل کرے گا چائنہ نے وہاں پہ مسجد شہید کر دی مسجد کو ڈیمالش کر کے وہاں پہ وہ واش روم اور ٹوائلٹ بنا دیا ہم نے کچھ نہیں کہا نہیں نہیں ہم دوستوں کو کچھ نہیں کہتے دوست ہو تو ایسے ہو ورنہ نہ ہو اس لیے ہم دوستی پہ سب سے پہلے ہم دوست کا ساتھ دیتے ہیں چاہے دوست صحیح ہو یا دوست غلط ہو اس لیے آپ ہمیں یہ بالکل تعالی نہ مارے کہ چائنہ یہ کر رہا ہے چائنہ وہ کر رہا ہے چائنہ مسلم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے بار بار ہمیں آپ لوگ سٹلائٹ کی پکٹرز دکھاتے ہیں اور ہمیں شرم دل آنے کی بہت کوششیں کرتے ہیں اور بہت دب آپ لوگوں نے بلکہ آپ لوگوں کو شرم آگئی ہوگی ہم لوگوں کو نہیں آئی وہ دیکھ دیکھ کر کے چائنہ مسلم کے ساتھ کیا کر رہے تو اب مسلم کو چھوڑے چائنہ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ایرپورٹ کے ساتھ بنا کے گیا ہے کہ اب ساری سیلنگ گر گئی ایرپورٹ پہ پانی کڑا ہو گیا کیا 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 لیکن ہم نے ایک لفظ کا چائنہ کو نہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ چائنہ ہمارا دوست ہے اور چائنہ ہمارا بہترین دوست ہے اسی طریقے سے ہم چائنہ کے ساتھ سی پیک بنا رہے ہیں تو اب س سمجھ ہی گیا ہوں کہ جو لوگ ہم سے جلس ہو رہے ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ بہت زمین پروجیکٹ بن رہا ہے اس سے تو پاکستان جو ہے وہ پیریس بن جائے گا یا پاکستان تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ کہاں پہ پہنچے گا جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور ماشاء اللہ سے چائنہ کی جو پرفارمنس ہے اور چائنہ کا جو آپ سمجھتے ہیں جو مٹیریل جس طرح کا آتا ہے کہ جب میں اور آپ یا کوئی بھی ہم لوگ جب مارکٹ ج جاتے ہیں کسی 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 کو الیکٹرونک لینے موبائل خریدنے لیکٹوپ لینے کچھ بھی ہماری سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایسا کرنا کیوں ہونا ہمیں چینیز میڈین چائنہ میں دکھانا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم پروڈکٹ کھریدے ہیں وہ میڈین چائنہ نہ ہو لیکن یہاں پر جب ہم بہت مشکل کام ہے کہ میڈین چائنہ پروڈکٹ نہ ملے اس لیے کہ میڈین چائنہ بہت سستہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر وہیں اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ اور لے پائیں اگر ہم لے سکیں تو جس کی ہماری اگر جیو اجازت دے یا کچھ آپ دیکھیں نا اتنا بڑا پروڈکٹ ہم نے تقریباً 105 ارب کا یہ پروڈکٹ تھا ایرپورٹ کا اور جو میرے خیال سے 35 یا 40 ارب میں کمپلیٹ ہو جانا تھا لیکن ہم نے اس کو کھیج کھیج کے کھیج کے جو ہے وہ 105 ارب تک پہنچا دیا کیوں نہ پہنچاتے جو لوگ اس میں والد تھے جس میں بہت سارے پرانے ہماری ریٹائرڈ آرمی آفریسرز بھی تھے ہمارے بیورکریٹس بھی تھے ہمارے پولیٹیشنز بھی تھے اور بھی ہر طرح کے جو ہم پنجابی میں یہاں پہ بہتے ہیں نا وڈے لوگ جو وہ سابسمن والد تھے تو انہوں نے جب اتنا اپنا دماغ خرج کیا اتنی اپنی افرٹ لگائی کچھ کھائیں گے بھی نا کیسی نکل جائیں گے آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھتے ہیں آپ کو پ اپنی مہنگائی ہے پاکستان میں ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بندہ کرپشن نہ کرے تو کیا کرے تو ظاہر ہے کہ وہ پروجیکٹ جو 45 یا 50 کے اندر بن جانا تھا یا 35 40 کے اندر بن جانا تھا اس کو 105 پہ پہنچا دیا اسی لیے کہ تاکہ سب لوگ مل کے کھا سکے اور اس کے بعد جو ہے تھی گئی ہے تو چلتا رہتا ہے نا دیکھیں ابھی سیلنگ گر گئی ہے دوبارہ لگا دیں گے لیکن انڈیانس جو ہے نا ہم سے بہت نراز ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں اور آپ اس طرح سے بار بار چوئے ہے وہ ویڈیو لگائی جا رہے ہیں ائرپورٹ کی کیا ہو گیا اگر آپ کو تھوڑی پیسے دینے پیسے تو ہم نے دینے نا ہم دوبارہ بنا لیں گے ہمارا پاس بہت پیسے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہمیں چھپا کے رکھیں وہ تو ہم بیسی کٹورا لکے پڑھتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے سے مانگنا لے دیکھیں نا زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ بہت امیر اپنے آپ کو دکھائ ہم بنا لیں گے ہم دوبارہ بنا لیں گے سیلنگ گر گئی تو کیا ہو گیا ائرپورٹ پہ پانی بھر گیا تو کیا ہو گیا ساری چیزوں کا ایسی تیسی جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی تو ایسی کیا کونسا مسئلہ ہے ہمارے پاس پارنس کی کمی نہیں ہے چائنا ہمارا دوست ہے چائنا ہمارے ساتھ ہر مصیبت میں کھڑا رہا ہے اور چائنا ہمیں ڈبورے تک سوری چائنا ہمیں بچانے تک ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہے گا اور اس کے بعد بھی چاہد ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہے گا لیکن خیر اب ہم چلتے ہیں جی اپنے کہنا چاہیے دوسری ٹاپک کی طرف اور دوسرا ٹاپک تو آپ کو بتائیے کہ یو اے ای نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے بڑا اچھا کیا جی یو اے ای ایسا نہیں کر سکتا تھا سب جانتے ہیں جب تک کہ اس کو جو ہے وہ سعودی عرب کی آجیوات نہ ملا ہوتا تو ظاہر ہے ہم لوگ ہر کام سعودی عرب کی مرضی سے ہی کرتے ہیں تو یہ کام بھی سعودی عرب کی مرضی سے ہی ہوا ہے اور سعودی عرب بھی اس کو ایک طرح سے ایک نائز کر چکا ہے لیکن ابھی وہ جیسے کہتے ہیں نا back of the camera ہے یا اب وہ سامنے نہیں آئے جب تک وہ camera کے سامنے آئے گا تو وہ بھی مان جائے گا تو اب پاکستان کیا کرے گا پاکستان تو وہی کرتا ہے جو سعودی عرب کہتا ہے اور سعودی عرب وہی کرتا ہے جو اس کو امریکہ کہتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ جس سعودی عرب سے یہ کہے گا کہ جی آپ پاکستان سے کہیں کہ آپ پاکستان کی باری ہے اور آپ پاکستان کو جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا تو پاکستان کرے گا اور یہ آپ میری بعد مان لیں آج نہیں تو کل کچھ دن کے بعد اب یہ نیوز بھی سنیں گے کیونکہ ظاہر ہے میں نے بھی دیکھا تیٹ اور ہمارے ایک پالیٹیشن سینئر پالیٹیشن تھے اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے وہ بہتر سال دیتر سال ہم نے ان کا بائیکارٹ کر کے دیکھ لیا ہم فلسطین کے لئے کچھ نہیں کر پائے تو اب ہم ان سے انہیں تسلیم کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم سکتا ہے کہ ہم جب بات کریں تیبل ٹاک کریں ہم کے ساتھ تو کوئی کوئی ریزلٹ نکل آئے کوئی اچھا ریزلٹ نکل آئے اور ہم کچھ کر پائیں تو میرا کیا لئے یہ کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے اس لئے کہ واقعی میں 73 years تک آپ نے نہیں مانا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اسرائیل تو جہاں تھا وہیں ہے جتنا strong تھا اتنا یہ تنیسی country ہے لیکن بہت strong ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور اب اگر امریکہ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت سپر پاور ہے اور چاہے وہ بھارت ہو یا پاکستان ہر کوئی اس کی بات سن رہا ہوتا ہے تو اگر وہ سعودی عرب سے کہے گا اور سعودی عرب ہمیں کہے گا تو کل کو ہمیں بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ چیزیں ہمارے پاکستانی جو بھی میرا کیال ہے اس ویڈیو کے بعد نیچے مجھے الٹا سیدھا لکھنا شروع کریں گے وہ بھی یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو خود آپ تیار کر لیں بجائے اس کے کہ آپ جو کوئی بات کر رہا ہو اس کو برا بھلا کہیں لیکن بعد میں ہونا یہ یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں اگر دیکھئے نا سعودی عرب نے آپ سے جو پیسے واپس لیے ہیں پاکستان سے وہ کس لیے لیے ہیں اس لیے کہ سعودی عرب کو ضرورت بھی نہیں سعودی عرب کو کوئی ضرورت نہیں سعودی عرب اس وقت بھی بہت سٹرونگ ہے سعودی عرب کے پاس اس وقت بھی بہت فنڈز ہے لیکن ظاہر ہے اسے ڈائریکلی یا ڈائریکلی کسی نہ کسی طریقے سے اسے پاکستان کے اوپر ایک پریشن کرنا تھا جو اس نے کر دیا ہے اب یہاں سے لوگ جائیں گے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے اور ان کے پاؤں پکڑیں گے جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے واپس آئیں گے اور پھر آکے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی عوام کو جو ہے وہ ایک تو جادو کی جھپی نہیں جادو کی ٹوپی کوئی پہنائیں گے کوئی ٹوپی گھومائیں گے چھڑی گھومائیں گے اور آپ کو کوئی کہانی سنا دیں گے اور پھر کہیں گے ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں کر لینا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات چائنا میں جو مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کب بولیں گے کتنی بار ہمیں ہم خود دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسری کنٹریز کے چینلز پہ بھی انہوں نے اپنی سٹلائٹ فوٹیجز اور کیا کیا کچھ ہمیں نہیں دکھایا کہ وہاں پہ چائنا میں جو ہے مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن مجھا لے کہ یہاں سے کوئی بولا ہو کسی کی آواز نہیں نکلی کسی نے چون تک نہیں کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ابھی recently انہوں نے کس طرح سے جہاں پہ مسجد تھی وہاں پہ انہوں نے washrooms بنا دی ہیں لیکن اس پہ بھی کوئی نہیں بول رہا ہے اس وقت سب کو سام سوہا ہوا ہے کسی کو اسلام یاد نہیں آرہا لیکن ہاں ابھی کہیں اور کچھ ہو جائے تو فوراں ایک دم سے جو ہے وہ ساری مسلم امہ کھڑی ہو جائے گی اور سب بولے گی لیکن اس وقت پاکستان سمیتھ جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں کوئی بھی چائنا کے مسلم کے لیے آواز تک نہیں اٹھا رہا آواز ہوسانا کہ چون جیسا ہم کہتے ہیں چون نہیں کر رہا ہے کوئی تو وہ چیز جو ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے ہم کب تک سہتے رہیں گے اور کہاں تک پاکستان تو چلیں ایک طرح سے بندہ ہوئے غلام بنا ہوئے چائنا کا اگر ہم نے چائنا کو کچھ کہہ دیا تو چائنا نے تو ہمارا جو حال کرنا ہے وہ ہم اچھے سے پتا ہے لیکن باقی سب کو کیا ہوا ہے باقی دنیا کو کیا ہوا ہے وہ لوگ تو چائنا کے غلام نہیں ہی ہماری طرح ویسے ہم دوست کہتے ہیں لیکن اگر دوست جو ہے وہ آپ کے بزنس پر پیسہ لگا دے تو پھر وہ دوست ہی رہتا وہ پھر آپ کا بوس بن جاتا ہے تو بلکل اسی طرح سے چائنا نے ہمارے جو پروجیکٹ سے اس پر پیسے لگائے میں تو چائنا ہمارا دوستی ہے چائنا ہمارا بوس ہے تو اس لئے ہم بوس سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو باقی اسلامی کنٹریز ہیں وہ تو بات کر سکتی ہیں اسلامی کنٹری نہ بھی ہو انسان کے طور پر ہی سہی human rights والے تو بات کریں نا کہ وہاں کے chinese muslims کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ تو بول سکتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے نا ہماری تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے آپ لوگ کیا چاہ رہے کہ ہمارے پولیٹیشن اٹھ کے بولنا شروع کر جائے اور جو تھوڑے بہت نیوالے ہمیں مل رہے وہ بھی بند ہو جائیں تو ایسا تو نہ سوچیں نا آپ لوگ ہماری مجبوری کو سمجھا کریں ہر بات کو لے کے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں